اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلہریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلہریہ ریٹس یوڈوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اڈھو فوٹو شاپ میں اپنی پیکچر کیسے ہٹ کر سکتے ہیں بلکل سمپل سا آسان سا طریقہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو جس اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس آپ کی ضرورت پڑے گی وہ ہے اڈھو فوٹو شاپ ٹھیک ہے سیون پوائنٹ زیرو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ویسے بھی آپ یہ بزار وغیرہ سے بھی خریج سکتے ہیں یہ اپلیکیشن تھی ہے یہ ایپ زیادہ سے زیادہ آپ کو ففٹین روپیز میں بھی مل جائے گی تو نئی تو آپ یہ لنک سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کی اپشن پر کلک کر لیں جیہاں دوستو تو چلیے چلتی ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا یہ اڈو فوٹو شاپ اپلیکیشن کو اپن کرنا ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس کو اپن کر لیں کچھ اس طریقے سے ویو آپ کو نظر آگا ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر اس سکرین پر یہ رائٹ کلک ٹھیک ہے رائٹ کلک ماؤس پر ٹھیک ہے آپ نے رائٹ کلک دو بار کلک کرنا ٹھیک ہے یہ پکچریں آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے جو آپ پکچر لے کے آنا چاہتے ہیں وہ لے کے آسکریں میرے پاس یہ ڈیسک ٹوپ پر پڑی ہی ہے تو میں وہاں سے وہ پکچر سیلیکٹ ہوں گا یہ سیلیکٹ کر کے میں اس کو اوپر کر لوں گا ٹھیک ہے یہ پکچر ہمارے پاس آگئی ہے تو یہاں سے اسے میں پکڑ کے نیچے کی طرف لے کے آنگا رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے ماؤس پر تو ایمیج پر آکے اس کا سائز پہلے سیدھا کروں گا اس کو پکچر کو نائنٹین سی سی پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے پکچر ہمارے ہی آ جائے گی ٹھیک ہے ادھر ہم نے کرنا کہ درمیان میں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اسے فول کرنا ہے اور کنٹرول پلاس کو دبانا ٹھیک ہے پریس کرنا ٹھیک ہے جیسے پریس کریں دوبارہ ہم نے کرنا کہ سپیس پہ کلک کر کے ماؤس کا رائٹ کلک کر کے ہم نے کچھ اس طریقے سے سکرین کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہم نے اس کو کرنا زوم کنٹرول پلاس سے ٹھیک ہے کنٹرول پلاس سے ہم نے زوم کیا ابھی ہم اس کو کریں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کے لیے جو ہم ٹول یوز کریں گے وہ یہ ہے والا ٹھیک ہے ٹول آپ کو میں زوم کر کے دکھا دکھتا ہوں ٹھیک ہے جو ہم نے سیلیکٹ ابھی سیلیکشن کرنی ہے نا کلر کے لیے تو وہ کون سا ٹول ہے وہ یہ والا ٹول ہے ٹھیک ہے اس ٹول سے ہم کریں گے ٹھیک ہے سیلیکشن اس کی تو ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کو سیلیکٹر نا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے سیلیکٹر کے بعد میں شفٹ کو پریس کر کے ٹھیک ہے تو ہم نے سیلیکٹر تے جانا ہے کچھ اس طریقے سے ہم سیلیکٹر تے جائیں گی جو جو ایریہ ہم نے سیلیکٹر نہ وہ ہم سیلیکٹر لیں گے ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہو جاتا تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ کنٹرول زیٹ ٹھیک ہے تو یہ واپس آ جائے گا اسی طریقے میں ٹھیک ہے اور شفٹ کو دوبارہ پھر ہم نے پریس کر کے ہم نے نیچے والا یہ ایریا سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے یہ ایریا ہو گیا ہمارا سیلیکٹ مکمل جو ابھی ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں ہماری دھاڑی وغیرہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اگر ہم وائٹ رنگ کریں تو کلر کریں تو اس میں دھاڑی وغیرہ کا کلر بھی مکس ہو جائے گا تو سمپلی ابھی ہم نے کرنا ہے کہ یہ آلٹ کا بٹن جو ہے اس کو پریس کرنا ٹھیک ہے اور ہم نے یہ والا ٹول سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ٹول جو میں نے سیلیکٹ کیا ہو یہ والا ٹول ہی میں اس کے لیے یوز کروں گا ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ٹول تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے کرنا کہ ابھی آلٹ کو پریس کرنا ٹھیک ہے آلٹ کو جیسے پریس کرنا اور ماوس کا بھی رائٹ کلک کرنا جیسے ہم کلک کر لیں داڑی کا سٹائل اپنی مرضی سے بنا دینا جیسے آپ کی داڑی بنی ہوئی ہے ویسے کر لیں یا اپنی مرضی سے جو بنانا چاہتے ہیں سٹائل وہ بنا لیں اور سیلیکٹ ارتے جانا دوستو میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سپیڈ میں کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو یہ دیکھیں یہ ہماری داڑی ہوگئی سیلیکٹ ابھی اس پہ وائٹ کلر نہیں ہوگا ابھی ہم نے کرنا ہے مونچوں کو سیلیکٹ تو ہم نے کرنا آلٹ کے آپشن پہ کلک ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے مونچے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ان کو سیلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کلر کریں اپنا چہرے کا رنگ ساف کریں ٹھیک ہے تو اس کو وائٹ کلر نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسی ہم نے اس کو آکھ ملا دی ہے تو کچھ اس طریقے سے ہمارا وہ سیلیکٹ ہو گیا دوستو ابھی ہم کریں گے کیا ہم جائیں گے یہ سیلیکٹ والے کے اپشن پہ ٹھیک ہے ادھر آنا ہم نے فیدر پہ ٹھیک ہے اور ادھر اسے ہم نے نائن لکھ دینا ٹھیک ہے نائن لکھ لی نائن سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے اور اکے کرتا ہے اکے کرنے کے بعد ہم کریں گے کیا کنٹرول ایم ٹھیک ہے کنٹرول پلاس ایم ملانا ٹھیک ہے تو اس کو پکڑ کے ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پہ جا کے میں اسے کر دیں گے اکے ٹھیک ہے اکے کرنے کے بعد ہم نے کرنا کہ سمپلی یہ اوپر آنا فیلٹر کی طرف ٹھیک ہے فیلٹر کی طرف جیسے ہی آئیں گے اگر آپ کے پاس یہ فیلٹر موجود ہو ٹھیک ہے نہیں تو آپ مجھے واتس ایپ پہ بھی میسی کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں بھی سینڈ کر دوں گا نہیں تو آپ یہ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیلٹر وغیرہ تو یہ تیسرے نمبر والا ہم سیلیکٹ ہے دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کچھ اس طریقے سے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا شو ہوگا اور یہ دیکھیں یہ بیفور ہے اور یہ آفٹر ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ہوگا اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا کلر دیکھیں پہلے سے کافی پیارا ہو گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں پکچر کا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا ہے کیا یہ کنٹرول پلس ملائیں گے ٹھیک ہے پریس کریں گے تو یہ جو آپ کو داگ دبے نظر آ رہے ہیں وہ ختم کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ والا ٹول سیلیکٹ رہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کنٹرول یہ ہیلنگ پریش ٹول ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر آ کے ہم نے آلٹ پریس کرنا ہے اور ساتھ کلر جہاں پہ صاف ہے وہاں پہ کلک کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں اس طریقے سے آپ نے یہ نشان داگ دبے وغیرہ ختم کر لینا ہے ٹھیک ہے پکچر سے تو یہ دیکھیں یہ ہماری پکچر کا کلر تو بیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا ہے کیا یہ جو ہمارے بال ہیں ہم نے سپیس کو پریس کرنا ہے اور ماؤس کے رائٹ کو پریس کر کے ہم نے نیچے کی طرف لے کرنا ہے ٹھیک ہے پکچر کو اور دوبارہ پھر اسی ٹول سے ہم نے ہیر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور شفٹ کو پریس کر کے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے آپ یہ سیلیکٹ کر لیں آپ نے کرنا کہی ہے فیدر دوبارہ پھر رائٹ بھی لیفٹ والا کلک کریں گے تو فیدر کا اپشن پھر بھی آ جائے گا فیدر کا اپشن پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اور اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ادھر سے یہ والا برش ٹول ٹھیک ہے ہم نے سلیکٹ کرنا ٹھیک ہے یہ اوپر والا ٹھیک ہے برش ٹول بھی ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں اپیسٹی اور فلوو ٹھیک ہے یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ پنتالیس اور چوبیس رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا کہ اس کا سائز تھوڑا اوپر سے چھوٹا کر لینا ٹھیک ہے یہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ بہتر لگے کچھ اس طرح کے دیگر ابھی ہم نے کرنا کہ اس طرح بالوں کو بلیک کرتے جانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بال اس طرح سے بلیک ہو جائیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہمیشہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ والا کلر ادھر سے بلیک ہونا چاہیے اگر بال کالے کر رہے ہیں تو یہ والا کلر آپ کا بلیک ہونا چاہیے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے کلر بلیک سلیک کر لینا پہلے ابھی باری آئے گی دوستو ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کی ٹھیک ہے کہ بیگراؤنڈ کو کیسے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی کنٹرول مائنس سے ہم کو اس کو زوم آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم نے کرنا کیا دوبارہ پھر ابھی بیگراؤنڈ ہم چینج کریں گے بیگراؤنڈ میں تھوڑا سا ایفیکٹ دیں گے جو ہمارا بیگراؤنڈ پیچھے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اپنے پھر شفٹ کو پریس کر کے رکھنے اور بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کرتے جانا ٹھیک ہے رائٹ کلک کرتے جانا ماوس کا ٹھیک ہے یہ اگر غلط ہو جاتا ہے تو کنٹرول زیڈ سے آپ واپس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا ابھی آلٹ کے اپشن سے ٹھیک ہے یہ والا ہم ٹول سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آئیں گے اور آلٹ کے اپشن پہ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے ہم نے آلٹ کے اپشن پہ آکے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا یہ ٹول ختم ہو جائے گا اوپر سے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے فرسٹ والے کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئیں گے آلٹ کے اپشن پہ آئیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارے جو بالوں سے ختم ہو جائے کنٹرول یہ ابھی ہمارا ختم ہو گیا ہم کریں گے اسے کنٹرول زیڈ اگر نہیں آتا کنٹرول آلٹ زیڈ دوبارہ دبائیں ٹھیک ہے پریس کریں جیسے ہی آپ پریس کریں گے یہ واپس آ جائے گا دوبارہ پھر آپ نے کرنا ہے یہ آلٹ کے آلٹ کو سب سے پہلے پریس پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بالوں سے ختم کرنے کے لیے کچھ اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ختم ہو جا بھی ہم نے کرنا ہے کیا ہے اس پہ لیفٹ والا ماؤس پہ کلک کریں گے بٹن تو ادھر سے آ کر ہم نے فیدر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فیدر سیلیکٹ کرنے کے بعد نائن ہے اوکے کر دینا ہے ابھی کرنا ہے کنٹرول پلاس بی ٹھیک ہے پکچر کا بیلنس ٹھیک ہے کلر بیلنس ٹھیک ہے تو ہم نے یہ گرین والا سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے کہ جتنا بہتر ہو سکے ہم اس کے لیے بیک راؤنڈ اتنا بہتر کریں گے ٹھیک ہے تو ہائی لائٹس کر لیں ٹھیک ہے اس کی کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے جتنا آپ کو بہتر لگے آپ کی پکچر کے حساب سے کیونکہ ہر پکچر کا علیدہ حساب اکتاب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کہ ایسے کر کے اوکے کر لینا ہے ابھی یہ آپ دیکھیں گے کہ پکچر میں کتنا پیارا بیک گراؤنڈ بن گیا دوستو ابھی ہمارا جو حصہ بیک گراؤنڈ کا رہا گیا اس کو بھی ہم نے سیلیکٹر شیفٹ کو پریس کر کے ٹھیک ہے جو حصہ رہ جائے گا اس کو شیفٹ کو پریس کر کے ہم نے کچھ اس طریقے سے سیلیکٹرنا ہے کنٹرول پلاس بی کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے فیدر یہ ہمیشہ یاد رکھیں پہلے ہم نے فیدر کا اوکے کرنا ٹھیک ہے فیدر کر لیا ابھی کریں گے کنٹرول پلاس بی ٹھیک ہے کلر ادھر سے دیں گے ٹھیک ہے اس کو گرین کر لیں گے کلر تھوڑا سا بڑھائیں گے ہائی لائٹس کریں گے اس کی زیادہ تھوڑی سی اور یہ شیڈو ٹھیک ہے تاکہ کلر ایک طرح لگے اوکے کر دیں گے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ کچھ اس طریقے سے بیک گراؤنڈ سیلیکٹر سکتے ہیں ابھی ہم نے کرنا ہے کیا یہ آپ نے یہ ٹول ختم کر دینا ہے یہ فرسٹ والے کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر آ کے ایک بار سیلیکٹ اوکے کر دینا ہے تو یہ ٹول ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا ہے کیا سپیس کو پریس کرنا ہے اور ماوس کا رائٹ کلک کر کے پیکچر کو اوپر کی طرف لے کے جانا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو یہ ہم فر اوپر لے آئے ہیں ٹھیک ہے ابھی کرنا ہے دوبارہ پھر یہ ٹول سیلیکٹ کریں گے اس کو یہ جو ہمارے کپڑے ہیں ان کو سیلیکٹ کریں گے شیفٹ کو پریس کر کے ٹھیک ہے سارے مطلب جو کپڑے ہیں تری پیس ہے تو اس کو کرنا ہے ہم نے سیلیکٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا تری پیس ہو جائے گا سیلیکٹ ابھی کرنا کیا یہ کچھ اضافی حصہ جو ہماری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اضافی حصہ ہے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سیلیکٹ ہو گیا تو ابھی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ جو درمیان میں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو ختم کر کے دکھا دیتا ہوں وہ کیسے کریں گے آپ تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ والا ٹول تیسرے نمبر والا ٹول سلیک کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے کرنا ہے کہ آل کی اپشن پہ کلک کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے نیچے لے کے آنا ٹھیک ہے جہاں پہ سٹارٹ کرنا وہاں پہ ختم کر دینا ٹھیک ہے اور یہ کچھ اس طریقے سے صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا ہے کہ سمپلی کنٹرول پلاس پہلے فیدر ہم اس کو لگائیں گے سوری ہم نے فیدر اس کو لگانا ہے اوکے کرنا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے کرنا ابھی پھر دوبارہ کنٹرول پلاس بی ٹھیک ہے کنٹرول پلاس بی ملانے کے بعد ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کر دیں گے شیڈو بغیرہ دے دیں گے ٹھیک ہے اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو زوم کریں گے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹرول پلاس سے کنٹرول اور پلاس کا نشان جو ہوتا ہے اس کو کلک کر کے ہم زوم کرتے ہیں اور سپیس اور رائٹ کلک ماؤس کا کلک کر کے ہم اسے اوپر نیچے پکچر کو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری پکچر آج کی ہو گئی یہ مکمل تیار اس طریقے سے آپ اپنی پکچر وغیرہ تیار کر سکتے ہیں اچھے سے اچھی پکچر بنا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو جو پہلے والی پکچر تھی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ پکچر بھی آپ چیک کریں کہ اس میں ہم نے کتنی محنت کی اور کتنی اچھی پکچر بن گئی ہے اس طریقے سے آپ اپنی پکچر تیار کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ اوپر کی طرف آئیں گے جیسے میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں فرسٹ والی جو ہماری پکچر تھی وہ کچھ یہ تھی تو ہماری جو لاسٹ والی جو ہم نے بنائی ہے وہ اس طریقے سے جو اس طریقے سے آپ بھی اپنی پکچر وغیرہ تیار کر سکتے ہیں اچھی سے اچھی مطلب پکچر وغیرہ تیار کر سکتے ہیں دوستو امید آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کے اپشن پہ کلک کر لیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ